نمسکار دوستو دوستو اپنی نام سنا ہوگا اگر آپ انگریزی سائیتیں پڑھتے ہیں تو مارک ٹوین کا نام آپ نے سنا ہوگا اور مارک ٹوین اپنی سمیہ کا سب سے بڑا ویانگ لحک مانا جاتا تھا اور اس کے جیون میں بھی بہت ساری باتیں چرچہ کا وشہ اس کے جیون کال میں ہی بن گئی تھی ایک تو یہ ہے کہ اس نے لیک سے ہٹ کر پہلے اس نے فکشن بھی لکھی فکشن کے بعد اس کا اچانک دھیان آیا کہ ایڈونچر کی سٹوریز کوئی نہیں لکھتا تو اس نے ایڈونچر کی سٹوری لکھنی شروع کر دی ادھر بھی اتنا ہی لوگ پری ہے اور وہ اتنا زیادہ اپنی لیکنی سے اپنی جو بھی اس نے کچھ لکھا ان پسکوں سے اپنی کرتیوں سے اتنا زیادہ سنتشت تھا کہ اس نے کہا کہ اب ذرا آتم کتھا بھی لکھتی جائے اور آتم کتھا لکھتے لکھتے اس کا سٹائل ایک یہ تھا کہ وہ جب بھی لکھتا تھا تو وہ سوائم اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا تھا بستر پر آندھے موں لیڑ جاتا تھا اور وہاں تکیہ نیچے اس کے پڑا ہوتا تھا اس کی گریبہ کے نیچے اور تکیہ پر سر ٹکا کر وہ بولا کرتا تھا اور ساتھ میں ایک ٹیبل لگی تھی جہاں پر اس کا سٹینو بیٹھتا تھا جو شارٹ اینڈ جانتا تھا تو وہ اس کی چیزیں وہی سے نوٹ کرتا رہتا اور اس کے بعد وہ کتابیں بن جاتی اب مارک ٹوین نے جب اپنی آتم اپنی تو نہیں کہنا چاہیے آتم کتھا اپنی ہوتی ہے تو آتم کتھا جب پوری کر لی تو اس نے ایک نیچے شرط رکھی کہ یہ میرے مرنے کے سو سال بعد چھاپنا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ابھی چھپا تو میری باقی جو کرییٹیوٹی ہے سرجن شیلتا ہے وہ ختم ہو جائے گی میں اسی پڑاو پہ آکے بلکل سمجھوں گا کہ میرا بس یہ ہو چکا جو کرنا تھا اس لیے بہتر یہ ہے کہ سو سال کے بعد اس کو چھاپا جائے تاکہ تب تک جتنی بھی زندگی ہے مجھے پتا نہیں کتنی زندگی ہے لیکن میرے جیتے جی نا چھپے یہ اس نے ایک لکھ کر رکھ دیا اور اپنی پتنی کو بھی دے دیا اور حسوڑ بہت تھا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے ایک بار کسی شہر میں اس کو بلایا گیا اور وہ جلدی سے گیا تو اس کو لگا کہ شہر میں آج میری پرفارمنس ہے اور میرا حال بڑی نہیں ہے اس لائق نہیں ہے پریزنٹیبل نہیں ہے تو اس کو لگا کسی نے کہہ بھی دیا کہ یہ آپ اداس ہو آپ کے ساتھ کوئی تراصدی ہوئی ہے تو اس کو لگا عجیب سا تو اس نے سوچا کہ اب کسی باربر شاپ سے بیٹھ کے میں اپنا وہ کم سے کم جو ہیئر کٹنگ نہ بھی ہو چل جائے گا شیف تو کرا لوں اب شیف کرانے کے لیے جب وہ بیٹھا تو اس نے باربر نے پوچھ لیا کہ اچھا باہر سے آئے ہو ہاں باہر سے آئے ہو تو کس لیے شیف کرا رہے ہو جلدی جلدی میں میں نے بھی جلدی مجھے بھی جلدی میرے پاس بھی وقت کم ہے اگر آپ کے پاس آپ یہی کے رہنے والے ہیں پھر تو آپ کل کروالے نہ اور اگر یہاں کے نہیں رہنے والے تو چلو میں جلدی میں نفتہ دیتا ہوں تو آپ کو کیا جلدی ہے یہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ ابھی شیف کرانا چاہتے ہیں تو اس نے کہا مجھے جلدی یہ ہے کہ میں نے کہیں جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ہلیا ٹھیک ٹھاک ہو اس نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہلیا بہت زیادہ ٹھیک کر سکوں لیکن میں جلدی جلدی میں جیسے بھی یہ بنا دیتا ہوں کیونکہ مجھے ایک وقتی کا لیکچر سننے جانا ہے اور اس لیے میرے پاس بھی وقت نہیں ہے اور کیونکہ ٹکٹ میں اس کی لے چکا ہوں اور اس کی کوئی ٹکٹ باقی ہے بھی نہیں ساری ٹکٹیں بھگ چکی ہیں اور اس کا لیکچر ہے اور مجھے بھی ہڑ بڑی میں ہے تو جلدی جلدی میں آپ کی شیف کر دیتا ہوں اس نے فٹھ پٹ دو کچیاں فیری باربر نے اور اس کے بعد تھوڑی سی کٹنگ کی اور اس کے بعد کہا جی بیرے پاس اتنا ہی وقت ہے مجھے دوڑ کر ریس لگا کے مجھے پہنچنا پڑے گا اس تھییٹر میں جہاں لیکچر ہے شریمان جی کا تو کہتا ہے کس کا لیکچر ہے بھائی کہتا ہے وہ آؤ مارک ٹوین کا لیکچر ہے اور وہ بڑا سک پکایا کچھ مسکرائیا بھی اور چپ چاپ اس نے اس کو ڈبل پیسے دیئے جو بھی اس کی عجرت تھی کہ یہ بھائی کچھ پیسے تو شیو کرنے کے اور کچھ پیسے اس بات کے لیے کتنے بڑے آدمی کو سننے جا رہے ہو میں تو وہاں پہنچ نہیں پاؤں گا کیونکہ میں نے تمہاں ٹکٹ ہی نہیں لے رکھی اور ٹکٹ کے بینہ وہاں پرویش میرا مشکل ہو جائے گا میں تو جا نہیں پاؤں گا لیکن یہ اس خوشی میں کہ تم وہاں اس کو سننے کے لیے جا رہے ہو یہ ڈبل پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں باہر پر بہت خوش ہوا اس نے سیلیوٹ مارا اور پھٹا پھٹ دوڑا اس تھیئٹر کے اور مارک ٹوین بھی باہر آئے اور انہوں نے اپنی پرانی اسی گاڑی نکالی اور گاڑی پر بیٹھ کر شریبانڈی دھیرے دھیرے اس تھیئٹر کے اور چلے اور اس تھیئٹر میں انہوں نے پچھلے دروازے کے بیوستہ لوگوں نے کر رکھی دیا یوج کو انہیں کہ وہاں سے آئیں گے مارک ٹوین اور چپ چاپ بیٹھ جائیں گے بار بار کھڑا ہو گیا اپنی سیٹ پر اور وہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ میں اس کی شیو بنائی تھی کیونکہ اپنی وہ آئیڈنٹیٹی کو اس طرح سے سارف جنہیں کر کے وہ لیکن کھڑا ہو گیا منچ پہ اس نے تالیاں پیٹھنی شروع کر دی اور مارک ٹوین اتنا لوگ پر یہ تھا اپنے وقت میں آپ اندازہ لگا لیجئے اور یہ ساری لوگ پر یہ تھا مارک ٹوین کو صرف اس کی لیکنی اس کی کلم اور اس کی سرجن شیلتہ کریئیٹیوٹی نے پرتان کی تھی شکریہ